بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی پولیس سٹیشن پر ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ کرپانوں کے ذریعے تلواروں کے ذریعے اور بندوقوں کے ذریعے حملہ کیا پولیس اہلکاروں کو یرگمال بنا لیا اور چوکی پر قبضہ کر لیا اور زبردستی اپنے ساتھی کو ازاد کروا لیا اور ساتھ ہی بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ کو دمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو ان کا حال بھی اندرہ گاندی جیسا ہوگا تو یہ سارے کام کرنے والا 29 سالہ امرت پال سنگھ ہے جو پچھلے 40 دنوں سے بھارتی پولیس کے لیے ممہ بنا ہوا تھا اور فائنلی بھارتی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور اسام منتقل کر دیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ امرت پال سنگھ کون ہے اس کا اجنڈا کیا ہے اور امرت پال کی گرفتاری کے بعد کیا پنجاب کے اندر خالستان تحریک ختم ہو جائے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ پر واضح کر دوں کہ یہ ویڈیو کسی ملک کے یا کسی قوم کے خلاف نہیں بلکہ جب بھی کوئی ملک یا کوئی قوم اپنی اقلتی قوم کے خلاف انصاف نہیں کرتی ان کو برابری کے معاشی، ثقافتی اور مذہبی حقوق نہیں دیتی تو پھر وہ قوم ازادی کا مطالبہ کرتی ہے پھر چاہے وہ پاکستان کے بلوچ ہوں یا بھارت کے پنجابی ہوں تو پوری دنیا کے اندر اس وقت 25 ملین سکھ آباد ہیں اور یہ دنیا کا پانچوہ بڑا مذہب ہے اور بھارتی پنجاب سکھوں کا گڑ منا جاتا ہے جہاں پر 24 ملین سکھ آباد ہیں اس کے علاوہ کینڈا کے اندر اسٹریلیا، امریکہ اور اٹلی کے اندر بھی بڑی تداد میں سکھ آباد ہیں تو لفظ خالستان کا سب سے پہلے استعمال 1940 میں ہوا تھا جب قیادی عظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے لاہور کے اندر مسلمانوں کے لیے الگ وطن پاکستان کا مطالبہ کیا تھا تو سکھوں کے ایک لیڈر ڈاکٹر ویر سنگھ بھٹی نے اپنے ایک پمفلٹ میں سکھوں کے لیے خالستان ملک کا مطالبہ کیا تھا لیکن سکھ اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کامیاب نہیں بنوا سکے تھے کیونکہ اس وقت ہندستان کے کسی بھی زلے میں سکھوں کی اکثریت مجود نہیں تھی یہاں تاکہ ہریانہ جو اس وقت سکھوں کی سب سے عبادی والا شہر تھا اس میں بھی صرف 40% سکھ آباد تھے اور دوسرا کانگرس نے 1940 میں اپنی ایک ورکنگ کمیٹی میں سکھوں کے الگ وطن کے مطالبے کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا تھا اور کانگرس کے رہنماوں نے سکھوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سکھوں کے لیے پنجاب کو الگ ریاست بنائیں گے سکھوں کو سپیشل سٹیٹس دیا جائے گا اور سکھوں کا مکمل ازادی دی جائے گی لیکن جب بھارت مکمل طور پر 1947 میں ازاد ہو گیا تو سکھوں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے بلکہ جب ازادی کے بعد بھارت کا پہلا آئین بنایا گیا تو سکھوں کو مذہبی لحاظ سے ہندوں کی کلاس میں رکھا گیا اور پنجاب کو سکھوں کے لیے الگ ریاست نہیں بنایا گیا کیونکہ سکھوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پنجاب کو سکھوں کی الگ ریاست بنایا جائے گا تو ان دو وجوہات کی وجہ سے سکھ مکمل طور پر بھارت سے نراز ہو گئے اور سکھوں کے تنظیم اکالی دل نے اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا گیا تو سکھوں کی نرازگی کو دور کرنے کے لیے انیس سو ساٹھ میں بھارتی حکومت نے پنجاب کے لیے سبز انقلاب کا الان کیا اور پنجاب کے بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے کسانوں کو بڑی دولت سے نوازا سیونٹی فائی پرسنٹ کی جو دولت تھی وہ بڑے کسانوں کے ہاتھ میں آئی جبکہ چھوٹے کسانوں کے ہاتھ میں صرف سات پرسنٹ دولت آئی اس سے چھوٹے کسانوں کے اندر بھارت کے لیے سخت میوسی پھیل گئی اور پنجاب کے اندر بھارت کے خلاف جو ہے وہ سخت احتجاج ہوا گوہ کہ انیس سو چھاسٹھ میں اندرہ گاندی کی قیادت میں سکھوں کے لیے الگ ریاست کے مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا لیکن اس میں بھی اندرہ گاندی نے سکھوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا کیونکہ اندرہ گاندی نے پنجاب کو مختلق حصوں میں تسلیم کر دیا چندی گھڑ کو ہریانہ اور پنجاب کا مشترکہ کیپٹل بنا دیا اور ہریانہ کو پنجاب سے علاق کر دیا اور پنجاب کے بعض علاقوں کو ہماچل پردیس کو دے دیا گیا جبکہ کرنال کو پنجور کو اور امبالا کو جو سپیشلی پنجابی سپیکنگ علاقے تھے اور کسی لحاظ سے بھی پنجاب سے چھینے نہیں جا سکتے تھے ان کو بھی دیگر ریاستوں میں تقسیم کر دیا تو اس طریقے سے 1966 میں اندرہ گاندی نے سکھوں کے ساتھ ظلم کیا تھا تو اندرہ گاندی کے اس ایکٹ کی وجہ سے سکھ مکمل طور پر بھارت سے نراز ہو گئے اور سکھوں کے اندر بھارت کے خلاف نفرت بڑھ گئی اور 1973 میں سکھوں کی تنظیم اکالی دل نے آرنگ پورت کے اندر ایک میٹنگ ملائی جس میں ریزولیشن پاس کی گئی کہ پنجاب کو پنجاب کے علاقے واپس دیے جائے اور چندی گھڑ کو پنجاب کا کیپٹل بنایا جائے اور اس کے علاوہ پنجاب کو اس کے پانی واپس دیے جائے اور پنجاب کو یہ اختیار دیا جائے کہ پنجاب اپنا آئین خود بنائے تو اس ریزولیشن کو بھارتی حکومت نے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا بلکہ بھارتی حکومت نے اس ریزولیشن کو بغاوت کے طور پر لیا اور سکھ رہنماؤں کو گرفتار کرنا پھیلنا شروع ہو گئی لیکن یہ تحریک اس وقت کامیاب ہوئی اور بھارت کے لئے سردرد بن گئی جب اس میں دم دمی ٹکسال کے مذہبی رہنماؤں جنرل سنگ بھنڈران والا نے انٹری کی جنرل سنگ بھنڈران والا نے پورے پنجاب کے اندر دورے کیے اور غریب کسانوں کی مدد کی جن کو بھارتی حکومت نے نظر انداز کر دیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انیس سو ساٹھ میں سبز انقلاب کے ذریعے سے بھارتی حکومت نے بڑے کسانوں کی اور بڑے بڑے سرداروں کی مدد کی تھی جبکہ چھوٹے کسانوں کو نظر انداز کیا تھا تو چھوٹے کسان جنرل سنگ بھنڈران والا کے ساتھ مل گئے اور چھوٹے کسانوں نے جنرل سنگ بھنڈران والا کو اپنا لیڈر مان لیا تو جنرل سنگ بھنڈران والا نے سکھوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ سکھوں کے لیے خالستان ملک بنائیں گے جس میں سکھ مکمل طور پر ازاد ہوں گے اور سکھوں کو مکمل ازادی حاصل ہوگی تو اس سلسلے میں جنرل سنگ بھنڈران والا نے مسئلہ جدو جد شروع کر دی اور اپنے ساتھیوں کو لڑائی کی ٹریننگ دی بلکہ جنرل سنگ بھنڈران والا 182 میں جنرل سنگ بھنڈران والا نے سکھوں کے سب سے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل میں پناہ لے لی اور یہاں سے مسئلہ جدو جہد کا آغاز کیا اور بھارتی حکومت کے خلاف اپریشن کرتے رہے لڑائیاں کرتے رہے تو تانگ آ کر بھارتی حکومت نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کرنے کا کہہ دیا اور اپریشن بلو سٹار جنرل سنگ بھنڈران والا کے خلاف شروع کر دیا تو اپریشن بلو سٹار میں بھارتی فوج نے گولڈن ٹیمپل کو مکمل طور پر گرا دیا اور جنرل سنگ بھنڈران والا کو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا تو گولڈن ٹیمپل سکھوں کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے تو جب بھارتی حکومت نے گولڈن ٹیمپل کو گرایا تھا تو سکھ مکمل طور پر بھارتی حکومت کے بعد سکھ اندرہ گانڈی سے بہت زیادہ نراز تھے کیونکہ اندرہ گانڈی نے اپریشن بلو سٹار کی پرمیشن دی تھی تو فائنڈری اندرہ گانڈی کے دو سکھ باڈی گارڈ نے انہیں قتل کر دیا اور جنرل سنگ بھنڈران والا کی موت کا بدلہ لے لیا تو اپریشن بلو سٹار کے نتیجے میں پنجاب کے اندر خالستان تحریک دم توڑ گئی تھی اور پنجاب کے اندر امن قائم ہو گیا تھا لیکن موتی نے خالستان تحریک کو دوبارہ سے کھڑا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے موتی نے دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے دوران پارلی میڈ کے اندر سے ایک ایسا بل پاس کروایا جو کہ بھارتی کسانوں کو قابل قبول نہیں تھا اور بھارتی کسان اور پنجابی سڑکوں پر آ گئے اور انہیں موتی کے خلاف زبردست احتجاج کیا تو اس احتجاج کے دوران پنجابی اداکار دیپ سنگھ سندو نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کو وارث پنجاب دا کہا گیا اس تنظیم کے ذریعے سے دیپ سنگھ سندو نے کسانوں کی ہمایت کی اور کسانوں کے فلاہ و بود کے لیے کام کیا اور بعد میں دیپ سنگھ سندو ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے تو دیپ سنگھ سندو کی ہلاکت کے بعد امرت پال سنگھ دبائی سے واپس پنجاب آئے اور انہوں نے وارث پنجاب دی تنظیم کو ٹیک آور کار لیا اور اس کے سربراہ بن گئے اور امرت پال سنگھ نے کہا کہ دیپ سنگھ سندو کی موت کار حادثے میں نہیں ہوئی بلکہ اس کو بھارتی حکومت نے قتل کیا ہے اس کے بعد امرت پال سنگھ کو جنرل سنگھ بنڈرہ والا کے گاؤں موگا لجایا گیا جہاں پر ان کی دستار بندی کی گئی وہاں پر ہزاروں سکھ مجود تھے جنہوں نے خالستان کے حق میں نعرے لگائے امرت پال سنگھ نے کہا کہ سکھ انگریزوں کی اور ہندووں کی ایک سو پچاس سالوں سے غلامی کر رہے ہیں لیکن اب خالصہ راج کرے گا اور امرت پال سنگھ نے کہا کہ ان کے گروہوں کی اب بیزتی نہیں ہوگی اور سکھوں کی پگڑیوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی اور سکھ مکمل طور پر ازاد ہوں گے اور سکھوں کے پانیوں کو چھینہ جائے گا اور سکھوں کے لئے الگ وطن خالستان بنایا جائے گا جہاں سکھ مکمل ازادی کے ساتھ رہیں گے اور سکھ بھارت پر اور پنجاب پر راج کریں گے تفربری دو ہزار تئیس کو امرت پال سنگھ پر اور اس کے ساتھیوں پر ایف آئی آر کاٹی گئی جس کے بارے میں امرت پال سنگھ کا کہنا تھا کیونکہ وہ خالستان کا پرچار کر رہے ہیں اسی لئے ان پر جھوٹی ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بعد میں اسی ایف آئی آر کے نتیجے میں پنجابی پولیس نے لو پریت سنگھ کو گرفتار کر لیا جو کہ امرت پال سنگھ کے قریبی ساتھی تھے تو امرت پال سنگھ نے بھارتی حکومت کو پغام دیا کہ اگر لو پریت سنگھ کو ازاد نہ کیا گیا اور ان کے خلاف جو جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ان کو ختم نہ کیا گیا تو وہ ہر صورت ان کو ازاد کروالیں گے اور بھارت کو نکامی کا سامنا کرنا پڑے گا تو بھارت نے اس کو گیدڑ بکی سمجھا اور اس کو سنجدگی سے نہیں لیا اور بعد میں امرت پال سنگھ نے سیکڑوں ساتھیوں کے ساتھ بندوقوں کے ذریعے اور کرپانوں کے ذریعے پولیس سٹیشن پر حملہ کر دیا جو کہ انجانہ پولیس سٹیشن تھا اپنے ساتھی لو پریت سنگھ کو ازاد کروایا اور بھارتی وزیرہ داخلہ امید شاہ کو دمکی دی کہ اگر ان کے خلاف ایف آئی آر واپس نہ لی گئی تو وہ امید شاہ کو قتل کر دیں گے جس طریقے سے اندرا گاندی کو قتل کیا گیا تھا تو اس کے بعد امرت پال سنگھ کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوا اس کے علاوہ امرت پال سنگھ جرنیال سنگھ بندرہ والا کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی طرح کا لباس پہنتے ہیں اور ان کی طرح کی انہوں نے داڑی رکھی ہے تو ان کو 2.0 بندرہ والا کہا جا رہا ہے تو بھارتی حکومت ان سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہے کیونکہ ان کی وجہ سے خالستان تحریک ایک مرتبہ پھر زندہ ہو گئی ہے اور سکھ جو ہیں وہ خالستان کا مطالبہ کر رہی ہیں تو بھارتی حکومت ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور پچھلے چالیس دنوں سے وہ ممہ بنے ہوئے تھے اور وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے اور فائنلی بھارتی پولیس نے ان کی بیگم کو گرفتار کر لیا جس کی وجہ سے امرت پال سنگھ کو گرفتاری دینا پڑی اور امرت پال سنگھ کو اب بھارتی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کو اسام کی جیل منتقل کر دیا ہے جہاں پر پہلے بھی خالستانی لیڈر قید ہیں اور اب امرت پال سنگھ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ امرت پال سنگھ یہاں سے ازاد کیسے ہوتے ہیں اور خالستان تحریک کو کیا وہ دوبارہ سے لیڈ کریں گے یا ان کی قانی ختم ہوگی یہاں پر اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ